اکیلے اکیلے مجھو نہیں لینے دنگا مجھو بھی چاہیے یہ بین کا پکوڑا جانے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ لگتا ہے سالہ پین جو ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہنے والا ہے اپنے ہو کیا؟ اپنے ہو صرف پانی نکالنا ہے خیر اوپر والا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آج ہم بات کریں گے دوزار اکیس میں ریلیز ہونے والی موویز کے بارے میں اب یہ جو سال گزرا ہے اس سال میں ہمیں ایسی بہت سی موویز اور ویب سیریز دیکھنے کو ملی لیکن میں اس ویڈیو میں ان ٹاپ فائف ہولی ووڈ موویز کی بات کروں گا جنہیں دیکھنے کا اب میرے حالات جذبات تو بدلے ہی بدلے تھے لیکن ساتھ ساتھ موویز دیکھنے کا مزہ بھی آیا مدھا فکر اب بغیاء دماکی موٹ ہمارے چلیئے شروع کرتے ہیں میرے نظر میں سب سے ٹاپ فائف پر جو مووی آتی ہے وہ شانتی ہے اندہ لیجنڈ آف ٹین رنگز اب چونکہ یہ ایک مارویل کی مووی تو اس مووی کو دیکھتے وقت ایسا لگا ہی نہیں کہ یہ واقعی مارویل کی مووی ہے اگر شروع میں اپنا مارویل لوگوں نہ دیتے یہ مووی مارویل کی سب سے الگ مووی تھی اس مووی میں ہمیں ٹین رنگز دیکھنے کو ملی پر وہ رنگز انگلیوں پر پہننے کی بجائے کلائیوں پر دیکھنے کو ملی کیونکہ ایک الگی سویک دے رہی تھی لیکن جس طرح وہ رنگز کام کرتی تھی وہ دیکھنے کا بہت مزہ آیا اگر آپ نے یہ مووی ابھی تک نہیں دیکھی تو میں کہوں گا کہ آپ یہ مووی دیکھو الگ ایکسپیرینس دے گی اگر آپ کو ایسی مووی پسند ہے جو کہ ایک انسان اور ایلین کے بیچ نجائز رشتہ بنائے میرا مطلب ایلین انسان کی اندر گھج جائے اور اس کی بینڈ بجائے لیکن بعد میں وہ دونوں اچھے دوست بن جائے تو یہ مووی آپ کے لیے ہے اس مووی میں ایک ایلین ہے جس کا نام وینم ہے اور ایک انسان ہے جس کا نام ایڈی بروک ہے دونوں ملکر دوسرے ایلین سے لڑتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے گارنیج کارنیج اس مووی میں نیکس لیول کی تباہی مچاتا ہے لیکن بڑھائی چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے رہتی تو وہ لڑونا کی نیچے ہی ہے معاف کرنا ایلین اچھائی کے سامنے تو چھوٹی ہی ہوتی ہے ہولی وڈ کے ہیلو اس سے لڑیں گے اور دنیا کو بچائیں گے مست وائی دس اپک مووی گائیس تو اب 3 پہ آتے ہیں گوڈزیلان کونگ اب اس مووی کے بارے میں کوئی جان ڈی ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا اس مووی کو دیکھتے بعد ایسا لگا کہ بھئی آباس اب دنیا کا اینڈ ہے کیونکہ جس سائز کے ہمیں یہ دونوں مونسٹر دکھائے گئے تھے اس سائز کے تو شاید ڈیناؤر بھی نہیں ہوتے یہ دونوں مونسٹر کبھی پانی میں تباہی مچاتے ہیں تو کبھی شہر میں پر ان دونوں کی فائٹ دیکھنے کو مجھے بڑا مزا ہے لیکن انسان تو پھر انسان ہی ہیں جو ان دونوں کو وقتہ ڈالنے کے لئے ایک سپیشل روبوٹک گوڈزیلا بنا دیتے ہیں بہن چوہیے انسان کب باز آئیں گے کیونکہ بعد میں ٹیکنیکل ایشیو کی وجہ سے ہار جاتا ہے کیونکہ ہے تو وہ روبوٹ ہی نا پر وقتہ پورا ڈالتا ہے بھئی اگر آپ کو بھی ایسی موویز پسند ہیں تو آپ یہ مووی دیکھ سکتے ہو اندھی دب میں بھی اویلیبل ہے بھر میں نے تو دیکھی تھی انگریزی میں آپ کا بھائی انگریز نمبر دو پہ آتی ہے زیک سنایڈر کی جسٹس لیگ اس مووی کے تو کیا ہی کہنے تھے فین فائٹ کے بعد ہمیں ریل والی جسٹس لیگ دیکھنے کو ملی وہ بھی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار گھنٹے کی اس مووی کو دیکھنے کے بعد لگا کہ نہیں بھائی ڈی سی بھی کسی سے کم نہیں ہے بس یہ ویو بی والے اپنی اگر پیش نہ کریں تو اس مووی میں ہمیں ڈارک سائٹ دیکھنے کو ملا اور نائٹ میر سین بھی دیکھنے کو ملا جو کہ ایک الگی وائپ دے رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ ہمیں مارشن مین ہنڈر کی فرسٹ لک بھی دیکھنے کو ملی کل ملا گئی یہ مووی مجھے ماسٹر پیس لگی اب فین دوبارہ فائٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے نیکس پارٹ بھی دیکھنے کو ملے پر اس بار کون جتے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ بڑی اچھی بات گئی ہے نمبر ون پہ آتا ہے سپائڈر مین نووے ہوم انہوں ہم سب کا بچپن کا پیار فائنلی وہ دن ختم ہو جب ہر طرف رولا تھا کہ انڈریو ٹوبے دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں تو فائنلی فرانز کا ویٹ ختم ہو رہا اور ہمیں یہ دونوں بھائی صاحب اس مووی میں دیکھنے کو مل گئے آفٹر آ لونگ ٹائم یہ مووی ہم سب کی فیوریٹ رہی اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ مووی کتنی بات دیکھ لیا ہے اس مووی میں ہمیں دشتر سکس بھی دیکھنے کو ملے جو کہ ایکچل میں سکس نہیں بلکہ فائیو تھے جو کہ ملٹی ورز اوپن ہونے کی وجہ سے ٹوم ہالنگ کی سپائڈر مین کے یونیورس میں آگے تھے اور لڑتے لڑتے اپنی آنٹ میں اپنی جان سے ہارو بیٹھتی ہے کھو بیٹھتی ہے جان دے دیتی ہے بعد میں ان سب سے لڑنے کے لیے اور انہیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ٹوبے آمین ٹوبے اور انٹریو آتے ہیں سپیشل بزنس کلاس میں فائنلی سال کا پیک اپ ہوا بہت ہی اچھے طریقے سے اس مووی کی جتنی طریف کریں اتنی ہی کم ہے بہت سے اور بھی موویز تھی جنبے ویڈیو بعد میں آ جائے گی پر مجھے یہ سب سے بیسٹ لگی اور کوئی ڈیٹیل اگر مس ہوگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا دینا دیکھیں ایک تو بیسک ٹھیک ہے ایک تو لایک اور شیٹ ٹھوک دیجے مہا کالکا چاہے تمہا گا 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 شیٹ ٹھوک لیجے پھاری پھارا سال میں نت کرتا ہوں آپ کے لیے بٹا ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو نیچے دیئے گے لال بٹن کا کلر بدل دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کے